اسلام علیکم ویلکم بیکٹو این ایڈر ویلوگ تقریباً یار ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی تک میں صرف ایک کام کی ہے کہ پچھلی ویڈیو اپلوڈ کر کے تو ابھی قرآن پاک کا سبق یاد کرنے لگوں جو دو پاروں کو پھیرا دینا تھا اور درسے کے لیے جو وضائف وغیرہ کرتی ہیں تو ابھی میں شروع کرنے لگوں میرے پاس آج کا ویسے بڑا ضروری کام تھا ایک تو صبح صبح جو ہے نا وہ گرین میٹر کے لیے میں نے بندے سے رابطہ کیا آج میرا دل کر رہا تھا کہ یار سب سے پہلے نا آپ گرین میٹر کے حوالے سے کام نہ شروع کر دیں ہم تو جن سے ہم نے کنٹیکٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ دو دن میں مصروف ہوں تو آپ ایسا کرنا کہ جمعی رات والے دن صبح آٹھ یا نو بجے آپ میرے پاس پہنچ جانا تو اس ٹائم پہ انشاءاللہ چلیں گے اور جا کے سارا کام کروالیں گے تو میں نے اور اببو نے جانا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میرے رات والے دن چلے جائیں گے آ کے پھر پلین یہ کیا کہ یار ہمارا جو بچوں کی ریپورٹ کے حوالے سے مشروع ہوا تھا نا وہ یہ ہوا تھا کہ یار پہلی ایک سے لے کے پانچ تاریخ تک جو بھی ٹائم ہوگا نا ہر مہینے کی پانچ تاریخ سے پہلے پہلے ہم منتری ریپورٹ بچوں کی تیار کیا کریں گے اس میں پھر سارے بچوں کو انیلائز کریں گے ساری ریپورٹ جو ہے نا یہ اب ریپورٹ استادوں نے ماشاءاللہ تیار کر کے جو ہے نا وہ مجھے بجوا دی ہے اب صرف میرا کام اس میں یہ رہ گیا کہ ایکسل کی شیٹ اس کے اوپر تیار کرنی ہے اور انشاءاللہ ساری ریپورٹ جو ہے نا وہ کمپیوٹرائز کر کے تو والدین کو جو ہے نا وہ وٹسپ کے اوپر انشاءاللہ ہم میں سے بیج لیں گے تو لیکن نا یہ بھی میں نے شروع کیا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بس یہ اپنا پہلے یار سستی ہو جاتی ہے اور ابھی جیسے ساڑھے گیارہ ہو گئے ہیں ایک کام میں بھی میں اور لگ جاؤں گا نا تو پھر سمجھ لیں کہ آج کا جو سبق ہے یا جو دو پانوں کو پھیرا دینا تھا نا تو وہ ختم ہو جائے گا تو یہ اصل میں تھوڑا جب فری ہوں ہوں نا میں تو فری ہوں نے کے بعد نا عجیب قسم کی سمجھ لیں کہ ایک یہ سستی آ جاتی ہے بندہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے کر لیتے ہیں ابھی کر لیتے ہیں لیکن میں نے بھی آج نیت کر لی تھی کہ یار جب تک میرا یہ والا کام نہیں ہوگا یعنی کہ سبق نہیں انشاءاللہ میں سبق کو پھیرا نہیں نہ دیتا اس وقت تک دوسرا کوئی کام جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے تو بس چلیں ابھی فوراں جو ہے وہ سبق پڑھتے ہیں بچوں کا سونے کا ٹائم ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے ماشاءاللہ سارے سو رہے ہیں اور وہ اوپر آپ کو بلنگ کرتا ہوا وہ ٹائم نظرہ آ رہا ہو گا گیانا بچ کے پچھس منٹر تقریبا ہو گئے ہیں الحمدللہ جناب دو بارے سبق یاد کر کے سبق یاد کی ہے پھیرا دیا سمجھ لیں اس کے بعد جو وظائف کرنے تھے ماشاءاللہ وہ بھی کر لی ہیں اور ہمارے نا آج کے کچھ دو ضروری کام تھے اور وہ کام یہ تھے کہ کل ایک تو ہماری دعوت ہے اور دوسرا کام یہ تھا کہ اس کا کوئی انتظام وغیرہ کرنا اور کچھ موٹر کا جو آپ کو بتایا وہ اتنا کے مسئلہ بنا ہوا ہے تو یہ کام یاد زیمیں لگایا ہوں میں بھائی احتشام کے میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ کام سارا کمپلیٹ کروانے ہیں اس وجہ سے زیمیں لگا کے آئیں وہ ابھی میں آپ کو لکھاتا ہوں کہ یہ جناب لیپ ٹپ رکھا ہوا ہے اور یہ ہے ہمارے تین پیپر ہماری شیلٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے اور ابھی بس میں اس کی رپورٹ تیار کرنے لگا ہوں ہمارا ایک کافی دیر سے مسئلہ چاہ رہا تھا ابھی میں کاری صاحب سے وہی ڈسکس کر رہا تھا کہ پہلے دو تین دفعہ ایسے ہویا کہ جو ناظرے والے بچے ہیں ان میں سے کچھ بچے ایسے نکل جاتے تھے کہ وہ دو تین پارے ناظرہ پڑھ کے تو ہفظ میں بیٹھ جاتے تھے لیکن جب وہ ہفظ پانچھے پارے کر لیتے تھے تو اس کے بعد ان کو کافی زیادہ پریشانی بن جاتی تھی وہ آگے سے ان کو سبق نہیں یاد ہوتا تھا مین ریزن پیچھے یہ نکلتا تھا کہ ان کو ناظرہ نہیں آتا ہے تو اس کے لیے میں ابھی کاری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کی رپورٹ میں میں کسی صاحب سے تیار کروں ابھی یہ میں ان کو ایک چھوٹا سا خاکا دکھا رہا تھا ایک رف صحیح سمجھنے آئیڈیا تھا کہ پہلے نام لکھا جائے آگے لکھا جائے کہ بچہ قائدے میں ہے یا ناظرے میں ہے اس کا بھی ایک باکس چھوٹا سا بنا دیا جائے اس سے آگے پھر مکمل سمجھنے کے کتنا کتنا سبق اس نے سنویا ہے اس کے مکمل باکسوں کے سنویا ہے اب یہ ائرپورٹ کسی صاحب سے ہوگی کتنے دن کے لیے ہوگی یہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں میں سے سارا کچھ تو کاری صاحب کو میں کہہ رہا تھا کہ ناظرے والے بچےوں میں سے ایسے بچے نہ نکل جائیں جو بینہ سمجھنے کے سعیدری کسی ناظرہ پڑے وہ ہی فضل میں ہم ان کو بٹھا دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جس چیز کو میں ان کے ساتھ نہ ڈسکس کرنے لگا تھا وہ ماشاءاللہ انہوں نے خود ہی مجھے بتا دی انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں کمی تب آتی ہے کہ جب قائدے سے بچہ ناظرے میں جاتا ہے تو ہم اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر گیا مطلب نشانی لگا دیتے ہیں پینسل سے کہ دو لائنیں یاد کر لو تین لائنیں یاد کر لو وہ بچہ کیا کرتا ہے بچہ نا رٹا لگا لیتا ہے وہ وہ جب رٹا لگاتا ہے تو وہ وقتی دور پر تو اسے فیل نہیں ہوتا ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیں بس کہ اس کو نہ صحیح کیسے ناظرہ پڑھنا آتا نہیں ہے لیکن استاد کو پھر یہی پتا چلتا ہے کہ یاد اسے ناظرہ آ گیا اور اتفاقین ایسا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے سے بھی یعنی کہ اور پار اسے بھی نکال کے آپ اسے سنے گے نا تو کچھ نہ کچھ ہو آپ کو نہ سنا لے گا آپ کو بھی لگے گا کہ یاد ٹھیک ہے ناظرہ اس کا کلیر ہو گیا تو فوراں آپ اس کو نہ ہی فضمیں بٹھا لیتے ہیں لیکن یہ گلتی نہیں کرنی چاہیے اصل میں آپ تسلی کے ساتھ جو ہے نا اس کو پائی ناظرہ پڑھاؤ اور جوڑ کے ساتھ دو سے تین بارے پڑھاؤ ٹھیک ہے یعنی کہ جو استاد سبق سننے والا وہ سبق ایسے سنے کہ کبھی کبھار جوڑ سے سنے کبھی کبھار ویسے بھی سن لیا کریں ہر طریقے سے اور بچے کو کسی کے پاس بٹھا کے نہ رٹا نہ لگانے دیں بچے کو اب یہ کہیں کہ یار آپ نے سبق یاد کرنا اکیلے جوڑ کر کے جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ میرے سے آکے نہ پور سکتے ہیں یعنی کہ اس انداز میں وہ سبق یاد کرنا چاہیے تو چلیں یار ابھی سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ کل جو ہے نا وہ ہمارا مکمل سمجھنے کے ایک تو یار مدرسے کے سارا سمجھ ذہن میں یار آئیں کہ آپ اندازہ کریں کل ایک تو یار سا جہاں آکے ساری رپورٹ چیک کرنی ہیں نئی جو یعنی وہ فائلیں تیار کرنی ہیں رپورٹ والے چھوٹے جو یعنی وہ فارم تیار کرنی ہیں پہلے ذہن میں یہ آرہا تھا کہ اس کو ویکلی بیس پہ کرتے ہیں لیکن ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں یار کوشش کرتا ہوں کہ اگر ایک پیپر کے اوپر جو یعنی وہ ایک سے دس طریق تاک اگر فرٹ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس حساب سے کر لوں گا یار آج کا جو یعنی وہ ہمارا سارا کام ڈسٹرب ہو گیا پرینٹر کی وجہ سے اب یہ جو یعنی ایرر کرنے شان آ رہا ہے اوپر اور یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے اندر ابھی جو یعنی وہ مسئلہ ہے کیا اب یہاں سے بھی ایک تو اس کو چیک کی ہے دیکھنے میں تو جو یعنی یہ ساری سائٹ بلکل ٹھیک لگ رہی ہے مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جو یعنی وہ کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو ابھی بند کرتے ہیں چلی گئے اب بند کریں تو یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت مشین کی آواز آ رہی ہے لیکن پھر فوراں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور یہ ایرر والی جو لائٹ ہے تھوڑے گرے بعد یہ آن ہو جاتی ہے یہ ابھی اب دیکھیں ذرا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہ لائٹ جو ہے نا یہ آن ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ کیا اس کے اندر مسئلہ آ گیا ہے یہاں سے بھی چیک کی ہے کچھ سمجھ دونی لگی ہے کوئی پیپر وغیرہ بھی نہیں پھنسا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ انورٹر یہ جو پرنٹر ہے پیسے تو ہمارے پاس یہ بہت پران ہے لیکن یار بڑی کمار کے چیز تھی ابھی بس سمجھ نہیں آ رہی کس کو کیا مسئلہ ہے یہاں پر بھی دیکھنے میں کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تھی یہاں پر بھی تقریباً سب اوک رہی پیپر والی جو اٹھ رہے ہیں اس کو بھی چیک ہی ہے اب یہاں سے مشین جو ہے وہ پیپر اٹھا ہی نہیں رہی ہے بہرحال جو ہے نا یہ بڑا کام ہمارا خراب ہویا کیونکہ اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ سارا ہم نے آج کا جتنی یہ ہرپورٹ والا سسٹم رکھا ہوا تھا سارا اس کو کور کرنا تھا جو ہم نے اور اس کے علاوہ باقی کا بھی جو ہے نا وہ منتل جتنے ہمارے سمجھنے کام تھے نا وہ سارے یار نوٹس بنانے تھے اس کے پرنٹ نکالنے تھے سارا کام اس کے اوپر جو ہے نا وہ اٹھا ہوا تھا لیکن ابھی سارے کا سارا جو ہے نا وہ سٹک ہو گیا کام تو بس یہ سمجھ لیں کہ ابھی یار ایسا کرتے ہیں کہ فائلیں تیار کر لیتے ہیں جو ہماری فائلیں تیار کرنے والی تھی اور آج جو ہے نا وہ کل ہماری کیونکہ دعوت بھی ہے تو بھئی احتشام کے ساتھ تقریباً جو ہے نا میں سار کے بعد تو دعوت دیتا رہا سب کو اور ابھی تقریباً اشاہ کے ٹائم بھی سمجھ لیں فارغ ہو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں بچے ماشاء اللہ بھی ارام کر رہے ہیں اشاہ کے ٹائم نا سارے ساتھیوں نے آنا بھی تھا مشہورے کے لیے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہے ویسے کہ وہ آتے ہیں ابھی نہیں آتے یا اگر آگے وہ تو پھر تو اس ٹائم پر فائلیں بھی نہیں تیار ہوں گی یعنی کہ فائلیں بھی جو ہے نا وہ ہمیں صبح ہی تیار کرنی پڑے گی اور کام جو ہے نا یار وہ کافی لیٹ ہو جانا ہے اور لیٹ ہونے کی وجہ سے کام صبح بھی سارا ڈسٹرب رہے گا اب صبح جو ہے نا وہ دعوت کی بھی تیاری کرنی ہے اور دعوت کی تیاری کے ساتھ یہ والی پرنٹ میرا دل تھا یار آج یہ والا کام نا کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ پرنٹ نکال کے ہم رکھ دیتے ہیں اب اگر فرض کریں صبح کٹان کل فائلیں تیار کرنی ہے اس کے بعد پھر پرنٹ نکالنی ہے تو پرنٹ بھی ظاہری بات ہے پہ ایک ہی صورت ہے کہ فائلیں تیار کر کے جو ہے نا وہ سمڑے آل بھیجنی پڑیں گی وہاں سے یہاں تو پرنٹر اگر ٹھیک ہو گیا جاتا ہے پھر تو بہتر ہے اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو دوسرا جو کام ہے سمجھنے کے وہ یہی ہے پھر کہ یار کسی کو جو دکانیں ہوتی ہیں نا پرنٹر والی وہاں سے ہمیں پھرنٹ نکالنے پڑیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں یار ابھی پھر کیا اس کا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ کلین جو یا نا یہاں پر بارش آئی تھی اور کلین ہم نے یہاں سے نیچے سے اٹھا دیا ہے اس وجہ سے جو یا نا وہ فرش بلکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا آج تک یار ایسا ہوا نہیں ہے اس کھیڑے نا شیڑ کے بلکل نیچے ہی ہم نے کھیڑکی لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر کبھی بھی پانی یہاں سے اندر نہیں آیا لیکن بڑی عجیب قسم کی تفانی بارش تھی تو پانی جناب یہ سارا نیچے تک یہاں چار پائی تک جو ہے نا وہ یہاں تک پانی آ گیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کلین بلکل گیلا ہو گیا ویسے بھی دھلنے والا تھا ہم نے کہا چلو اسی بہانے جو ہے نا وہ دھول لیتے ہیں یہ یار کیا رکھا ہوا ہے یہاں پر یہ سوچا ہے جناب موٹر کا آٹومیٹک سوچ موٹر کا سوچ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا تھا ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ والا سوچ جو ہے نا یہ بھی ہلک ہے اور موٹر کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں استعمال ابہم کر سکتے آئے تو صبح انشاءاللہ کوئی اور سوچ لے کے آئیں گے اور اتنی دیر میں ایک چھوٹی سی اور ٹرائی کرتے ہیں اگر تو یہ چل گئی تو ٹھیک ہے نہ چلی تو پھر انشاءاللہ صبح یار یہ کام کریں گے roommates وہ اس اللہ کہ موسیقی